اسلام علیکم میں ہوں شاہ خبر سیٹین یا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹن نیوز ہجاب پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کرناڑکا میں پور امن بن جاری ہے مینگلورو، محسور، مینگلورو، اڑپی اور دیگر شہروں میں مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے کاروبار بن رکھے ہیں تلنگانہ حکومت کی جانب سے پینڈنگ ٹرافک چالانات میں دی گئی ریایت سے حکومت کے خزانے میں بھاری رقم جمع ہوئی ہے چالانات کے ادائیگی کے لیے اعلان کردہ ریایتوں پر موٹر سائیکل رانوں کی طرف سے خاص اردعمل مل رہا ہے گزشتہ پندرہ دنوں میں ریاست بھر میں ایک کروڑ تیس لاکھ چالانات ادا ہوئے اس سے ایک سو تیس کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوئے ان میں سب سے زیادہ ہیدرباد، سہبر آباد اور رچہ کنڈا کمیشنیریٹ سے اسی فیزے ٹرافک چالانات ادا کر دیے گئے ہیں سینئر پولیس عدداروں نے بتایا کہ اب تک پانس سو کروڑ روپے کے چالانات پر ریایت دینے کے بعد ایک سو تیس کروڑ روپے اکٹھے کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ زیر ایلتبہ ٹرافک چالانات کے ذریعے کل تین سو کروڑ روپے جمع ہونے کا امکان ہے گاری چلانے والوں کو ریایت کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے دری اصنا سینئر پولیس حکام نے فیلڈ لیول کے افسران کو ریاست بھر میں خصوصی مہم تیز کرنے کے احکامات جاری گئے ہیں حکومت نے اکم مارس سے 31 مارس تک پنڈنگ ٹرافک چالانات کے ادائیگی پر بھاری ریایت دی ہے جس کے تحت بائیک اور آر ٹو پر پچیتر فیصد کاروں پر پچاس فیصد اور آر ٹی سی بسوں پر ستتر فیصد ریایت شامل ہے یہ سہولت اس مہینے کی اکم دارخ سے 31 مارچ تک دستیاب رہے گی حیدر آباد کے موقع میں موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیلنگانہ کے کئی ازلا میں جمعیرات اور جمعیر کو گرمی کی لہر کا شدید خطرہ ہے دو دن تک دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے گا جس کے پیشنے سے لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا گیا موقع میں موسمیات نے ایک سلسلے میں اورنج الیٹ جاری کیا ہے ریاست میں دن کے وقت درجہ حرارت 6 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے مائی کے مہینے میں عام طور پر گرم ہوا اور لو چلتی ہے لیکن یہ اس سال مارچ میں ہی گرم ہوا چلنے کے امکانات ہیں اس مہینے کی 19 اور 20 طریقوں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سنٹیگریٹ رہنے کا امکان ہے چار شبے کو پیدا پلیز لے کے منتھنی میں سب سے زیادہ 42.9 ڈگری اور نل گڑنا میں 42.4 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا یہ معمول سے 5 ڈگری زیادہ ہے مولانا حضرت نیشنل اردو یونیورسٹی تربیت و تیناتی سل کے زیر احتمام نظامت فاصلاتی تعلیم یعنی دسٹنس ایڈوکیشن کے سال آخر یعنی فائنل یئر اور کامیاب طلبہ کے لیے جوب میلا آن لائن اور آف لائن کا 29 اور 30 مارٹ 2022 کو سی ایس ای اکیڈمی بیلنگ میں انقاط عمل میں آ رہا ہے ڈاکٹر محمد یوسف خان انچارج تربیت و تیناتی کے مطابق فاصلاتی تعلیم کے سال آخر اور کامیاب طلبہ 27 مارچ تک ریجسٹرشن کروا سکتے ہیں خواہشمند امیدوار اس فون نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں فون نمبر یہ ہے 9848171044 ماہ رمضان اور مبارک میں رات دیر گئے تک ہٹلوں اور دکانوں کو کھلے رکھنے کی اجازت رہے گی اس سلسلے میں ریاستی وزراء محمد محمد علی کے عشور اور سری نواز یادوں نے محقمہ پولیس کے عالی حدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ رمضان میں رات میں کھلی رہنے والی ہٹلوں اور دکانوں کو بند کرنے کے لیے دباؤں نہ ڈالیں حیدرباد میں ان تینوں وزراء نے پولیس جیچمسی برقی اور دیگر محقموں کے عالی حدداروں کے ساتھ رمضان کے انتظامات کا جائزہ لیا اجلاس میں مجلس کرکان اسمبلی اور کانسل کمیشنر پولیس حیدرباد سیویانن جیچمسی کمیشنر لوکش کمار بھی موجود تھے اس موقع پر ریاستی وزراء نے رمضان میں بلا وقف برخی سربراہ کرنے اور پانے کی خلت پیدا نہ ہونے دینے کا مشورہ دیا مساجد اور عید گاؤں کے مرمت اور آق پاشی کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی پیدا پلیس جلے کے گوداوری کھنی میں پیش آئے ایک خوفناک سرگ حادثے میں دو افرات حلاق ہو گئے یہ حادثہ گوداوری کھنی سب اسٹیشن کے سامنے پیش آیا تفصیلات کے مطابق کیشو پٹنم منڈل کے مولا گنور گاؤں سے تعلق رکھنے والے پداری سمایا پچپن سالہ اور حضور آباد منڈل کے چوپاکا گاؤں کے نیلم سدھی چالیس سالہ ٹو ویلر پر ایک تخریم میں شرکت کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ گوداوری کھنی کے سب اسٹیشن کے پاس ان کی تیز رفتر گاڑی نے سبق پر پیدل جانے والی سی ایچ سنکر ماہ نامی ایک خاتون کو ٹکر دیتے ہوئے روڈ ڈیوائڈر سے دونوں ٹکر آ گئے جس کے نتیجے میں سمایا اور نیلم سدھی کے موقع پر ہی موت ہو گئی اور سنکر ماہ کو شدید زخمی حالت میں سرکاری اسپتال لے جائے گیا جس کی حالت تشویشنان بتائی گئی ہے شہر حدرباد میں سٹریٹیجک روڈ ڈیولیپمنٹ پروگرام یعنی ایس او ڈی پی کے تحت مزید دو اہم پروجیکٹس عوام کو دستیاب ہوئے ہیں الپی نگر چورہہے پر انٹر رنگ روڈ پر نو اشاریہ دو اٹھ کروڑ روپے کے مسارف سے تعمیر کردہ انٹر پاس رائیڈ سائٹ اور اٹھائیس اشاریہ چھ چار دو کروڑ روپے کے مسارف سے برامل گوڑا کے پاس تعمیر کردہ فلائیور کا آج ریاستی وزیر بلدین اس بونوس کے ٹی آر نے افتادہ کیا ساتھی اسمبلی حلقے الپی نگر کے حدود میں ناغل اور بندہ گوڑا میں نالا ڈیولپمنٹ کاموں کا سنگی بنیاد اکھا گیا اس پروگرام میں ریاستی وزراء محمد محمد علی اور سبیتہ اندرہ رڈی کے علاوہ مخامی رکن اسمبلی ڈی سودیر رڈی کے علاوہ ٹی آر ایس کے کارپورٹرز بھی موجود تھے کیٹی آر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسم برسات کے دوران اسمبلی حلقے الپی نگر کے عوام بارش اور سیلاپ کے پانی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان مسائل کا مستقل حل برامت کرنے کے لیے دو ہزار چار سو کرون روپے کے مسارف سے ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں تیرنگانہ وغبورٹ کے ملازمین کو نئے صدر نشین کا بیچینی سے انتظار ہے وغبورٹ سے زیر تکمیل مسائل کے لیے متولیوں اور کمیٹیوں کی جانب سے نئے صدر نشین کے انتظار کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ملازمین کو نئے صدر نشین کا آخر بیچینی سے انتظار کیوں ہے معلومات کرنے پر پتا چلا کہ ملازمین سولہ دن گزرنے کے باوجود فروری کی تنخواہ سے محروم ہیں عام طور پر ہر مہنے کی پہلے یا دوسری طریقوں وغبورٹ ملازمین کی تنخواہیں ان کے ایکانڈ میں جمع کر آ دی جاتی ہیں لیکن اس مرتبہ سولہ دن گزر گئے ہیں لیکن ایکانڈ میں رقم نہیں پہنچی بتایا جاتا ہے کہ تنخواہیں کی اجرائے کے سلسلے میں بینک سے رقم ویڈراغ کرنے کے لیے صدر نشین اور چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر کو دستخط کا اختیار حاصل ہے گزشتہ مہینے 23 تاریخوں صدر نشین محمد سلم کی میاد ختم ہو گئی اور آخر ہفتے میں وغبورٹ کے چار زمروں کے ارکان کے الیکشن بھی مکمل ہو گیا ملازمین کو یقین تھا کہ ارکان کے الیکشن کے فوری بعد حکومت نامزد ارکان اور صدر نشین کا تقرر کر دے گی لیکن انہیں مایوسی ہوئی حکومت کی جانب سے صدر نشین اور نامزد ارکان کے ناموں کو قطیت دینے میں تاخیر کا خمیازہ وغبورٹ کے تین سو سے زائد ملازمین کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ پہلا موقع ہے جب ملازمین دو ہفتوں سے زائد تک تنخواہ سے محروم رہیں سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبی نے چیف منسر کے سیاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست میں مالیتی بے قائدگیوں سے متعلق سی اے جی کی رپورٹ پر وضاحت کریں سی اے جی نے اپنی رپورٹ میں حکومت کی جانب سے بجٹ کے خرچ کے سلسلے میں کئی خامیوں کی نشاندہی ہی کی ہے سی اے جی نے مارچ دو ہزار بیس کو ختم ہونے والے مالیتی سال کے آڈٹ رپورٹ پیش کی جو پندرہ مارچ کو ایوان میں پیش کی گئی سی اے جی نے عوامی رکومات کے بیجا استعمال کی نشاندہی کی اور کہا کہ مناسب وجہ اور اسمبلی کی منظوری کے بغیر عوامی رکومات کا خرچ کیا گیا بی جے پی کے صدر بندی سنجن نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریت کے تحفظ کے لئے جمعیرات سترہ مارچ کو اندرہ پارک پر ایک روزہ دھنہ منظم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود اسپیکر پوچھا رام سری نیوان سرنڈی نے بی جے پی ارکان کی موت تلی کو برخرا رکھا انہوں نے کہا کہ صبح دس بجے سے شام چار بجے تک پارٹی قائدین اور کارکنان دکشا کا احتمام کریں گے انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی اٹیلا راجندر رگوناندن راو اور راجہ سنگھ کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ ڈی اروند ایس بابو راو اور سینر قائدین احتجاج میں حصہ لیں گے لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلی سٹور سے ہمارے اپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈالنوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ